تو اس بار کا جو چھٹ پوجا تھا وہ ہم نے اپنے گاؤں میں بیہار میں منایا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ایک منی بلوگ بنا لیتی ہوں تو جس دن مین پوجا ہوتا ہے چھٹ پوجا کا جس دن گھاڑ پر جاتے ہیں اس دن جس نے بھی ورت کیا ہوتا ہے یا پھر جتنے بھی گھر والے ہیں سب کی سب صوبہ صوبہ اٹھ جاتے ہیں اور گھر کی صفائی اس کے بعد یہ جو پرشاد بندہ ہے ٹھیک ہوا یہ سب بنانے کے لیے مطلب بہت ٹائم لگتا ہے تو سب کے سب صوبہ صوبہ اٹھ جاتے ہیں تو اس دن سب کے لیے کچھ نہ کچھ کام رہتا ہی ہے کچھ چھوٹ گیا ہے لانا تو وہ لاتے ہیں اس پوجا میں مولی یوز ہوتا ہے ہلدی ادرک جو پتوں کے ساتھ آتے ہیں وہ والے یوز ہوتے ہیں جیسے کہ یہ مولی ہے اس کو میں نے یہ کھیت میں ہوا تھا ہمارے تو ہم نے وہی سے نکالا تو ان کے جو پتے تھے ان کو ہم ہٹائیں گے نہیں وہ یوز ہوں گے پوجا میں اور ہمارے یہاں پہ ہلدی کا پودھا بھی لگایا ہوا تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوئے تھے تو اس کو بھی ہم نے نکالا اور پتے والے ادرک بھی ہم نے خریدے تھے کیونکہ وہ نہیں تھے ہمارے پاس اور ہلدی بھی تھوڑا کم تھا تو ہم نے باہر سے بھی خریدا تھا اور اچھی طریقے سے ان سب کو جیسے جس دن جانا ہے گھاٹ پیا میں اس دن سارے فلو کو اچھی طریقے سے دھوتے ہیں اور یہ مولی ہے جو میں نے اچھی طریقے سے صاف کیا تو اس میں ڈالنا ہوتا ہے اور یہ ناریل جو یہ مانڈیٹری ہے اس پوجا کے لئے اور میں نے سنا ہے کہ اس پوجا میں مطلب ہر ٹائپ کا فروٹ آپ یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں مطلب جتنا آپ سے ہو سکے اسنا مطلب کرنا چاہیے تو اس حساب سے جس کا جتنا ہو وہ مطلب کرتا ہے اور یہ بڑی والے نیمبو ہے تو یہ ہمارے یہاں پیر ہے اسی پہ تھا تو یہ بھی ہم نے مطلب وہی سے لیا پھر بنانا اورنجس اپل اور یہ جو بربٹی ہے یہ بھی یوز ہوتا ہے یہ ایکشلی ہر پوجا میں میں نے دیکھا ہے چھٹ پوجا میں سب کے جو بھی یہ باسکٹ ہے سب کے باسکٹ میں ہوتا ہے تو ایسے یہ جس کا جتنا ہو سکے وہ خریدتے ہیں اپنے حساب سے تو چھٹ پوجا والے دن آپ کتنی بھی جلدی صبح اٹھیں کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے کیونکہ اس میں اتنے سارے چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیا کیا مطلب مانیٹری چیز ہیں جو مطلب آپ کو یوز کرنی ہی ہے وہ سب پوجا میں لے جانے سے پہلے جو بھی جتنی بھی چیزیں یوز ہوں گے اس پہ حلدی لگاتے ہیں جیسے کہ یہ فل سب جب دھول گئے تھے تو اس پہ حلدی لگا سب پہ مطلب جتنے بھی فروٹس ہے اس کے ایک ایک پہ حلدی لگا دیا اور اس کے بعد اس کو ہم لے جائیں گے گھاٹ پہ تو چھوٹے چھوٹے باسکٹ میں جس بھی باسکٹ سے عرق دینا ہے سوری دیو کو اس چھوٹے چھوٹے باسکٹ پرپیر کرتے ہیں جس میں سارے فروٹس ایک ایک فروٹس اس میں جاتا ہے پھر سارے چھوٹے باسکٹ کو ایک برے سے باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ جو گھر کے بیٹے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں چھٹی ماہیہ کے پاس تو میرے گھر سے دس منٹ کی دور پہ یہ چھٹی ماہیہ تو سب بینہ چپل کے کھالی پیٹ جاتے ہیں وہاں پہ اور پھر اس کے بعد یہ جو عرق ہے یہ سوری دیوتا کو دیا جاتا ہے جب سوری دیوتا ڈھلنے والے ہوتے ہیں شام کے ٹائم پہ اور جو صبح والا ہوتا ہے وہ جب وہ اگتے ہیں تب پوجہ ہوتی ہے ان کی تو گاہ میں کیا ہوتا ہے کہ چھٹی ماہیہ مطلب تھوڑے تھوڑے دور پہ ہی بنای جاتی ہیں تو پاس میں جس کا جو بھی پاس پہلے وہ سب جاتے ہیں وہاں پہ اور بہت بھی رہتا ہے اور دیکھ کے بھی بہت اچھا لگتا ہے گاہوں کا جو پوجہ ہوتا ہے چھٹ پوجہ تو جب سوری ڈھل جاتے ہیں اس کے بعد ان کی پوجہ ہونے کے بعد سب لوگ چھٹی ماہ کے پاس بیٹھتے ہیں تھوڑا اور چلے آتے ہیں پھر یہ ہے کوسی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پانچ ساتھ گیارہ ایسے جو ایک ہوتے ہیں شگر کن اس کو لے کے ایک سرکل بنتا ہے اور اس کے نیچے میں یہ چنا پھر اس کے اوپر ایک پوری اور ٹھیک ہوا ڈال کر اس پہ دیا جلا جاتا ہے اور ایسے سجایا جاتا ہے پھر یہاں پہ آدھے گھنٹے کے لیے گیتویت ہوتا ہے اور اس کے بعد سیم جو کوسی ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں چھٹی ماہ کے پاس تو وہاں پہ جا کے بھی یہ سیم جو ہم نے آگن میں کیا تھا یہاں پہ بھی کرتے ہیں تو یہ سبھا والا جو کوسی ہے یہ چھٹی ماہ کے پاس ہوتا ہے اور یہ سبھا سبھا گھر کے بچے ہی لے کے آتے ہیں جیسے کہ دو سے تین بجے کے بیچ میں تو پھر کوسی بھر کے اس کو واپس گھر لے کے چلے جاتے ہیں 15-20 منٹ کے اندر اور پھر واپس سے ہم لوگ جس نے بھی ورت رکھا ہوتا ہے ان لوگ کے ساتھ پورا جو گھر کے لوگ ہیں وہ لوگ سب ready ready ہو کے آتے ہیں سبھا کے عرق کے لیے تو جو آگے کا جو پارٹ ہے چھٹ پوجا حوالا وہ میں دوسرے ویڈیو میں ڈالوں گی تو اس پارٹ میں میں نے بس اتنا ہی بنایا ہے اور بس اس کو لے کے ہم چلے گھر